تو جناب اب بات کرتے ہیں ڈراما سیریل چفا کی اپیسوڈ نمبر 24 کے ریویو اور سٹوری کی یہ ڈراما اب اینڈنگ کی طرف رواں دواں ہیں مگر پتہ نہیں کیوں اب متاثر نہیں کر رہا جتنا شروع میں کر رہا تھا ایسا لگ رہا ہے کہ کمزوری ہو گئی ہے ڈرامے کو اس کا وائٹمز کی ضرور رہتے ہیں ایک تو دادو کے اتنے لانگ لانگ ڈریک کرنے والے سینز ہیں وہ بھی سمجھ میں نہیں آتے وہ ایک ہی بات کو رولتی رہتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا حسن کو بتاتی گئے تاکہ تمہارے دل میں اب ماں کے بعد اببہ کے لیے بھی تمہارے اندر نیگٹیویٹی نہ آجائے بھائی مطلب آپ ابھی تک بھی نہیں بتا رہی تھی آپ کیا چیزیں آپ کیوں نہیں بتا رہی تھی کس قسم کی بہتری کی آپ کو امید تھی آپ کیا وہ بندہ بڑے ہو کے بن گیا ہے کیا آؤٹکم ہوا ہے آپ کی ان حرکتوں کا وہ اتنا ایریٹیٹنگ ان کا کیریکٹر لگ رہا ہے مجھے دادوں کا کچھ سمجھ نہیں آرہا وہ ایک ہی بات ہر دفعہ کتنی قسطوں سے ایک ہی بات کہہ رہی ہیں کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا میں ایسے نہیں چاہتی تھی بھائی کیا مطلب آپ کا خیر اب انہوں نے جو کرنا تھا کر دیا اب جو ہے وہ کافی وہ ہوتا ہے روتا ہے حسن کہ مجھے مطلب میرے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے میں مطلب اپنی ماں کی شکل نہیں دیکھی میں نے اتنا ارسے سے اسی چکر میں کہ آپ نے یہ سب جو بتایا کہ مجھے نہیں پسکے وہ اتنی مظلوم ہیں اور میں اس چکر میں سارا کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکا حالانکہ اس نے مجھے کتنا سپورٹ کیا وہ مجھے ہمیشہ ساتھ دیتی رہی ہے خیر اب یہ جو ہے نا فائنلی ڈسائیڈ کرتا ہے یہ جاتا ہے سارا کہ بس کہتے ہیں مجھ میں بہت پوزیٹیو چینجز آئے ہیں اور یہ اور وہ تو وہ کہتی ہے کہ سارا چکر یہ کہ اب میں نہ تمہیں ساتھ رہ نہیں سکتی مطلب واپس وہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اب بہت میں نے دیکھ لیا اب میں نہیں رہ سکتی تو خیر وہ فائنلی جو ہے وہ پیپرز ریڈی کرتا ہے وہ بھیج دیتا ہے اچھا وہ جو زارا کی دادو ہے وہ بھی عجیب بیچ میں آ جاتی ہے ہمیشہ کہ یہ کیا ہو رہا یہ گسٹیز کے پیپرز ہیں زارا کو دکھائے کہ پہلے تو وہ ڈیورس کو خلا وغیرہ کا سین کرنا چاہیتی جب اس کے ہاتھ میں پیپرز آ گئے تو وہ کافی اپسٹ ہوتی ہے فلیش بیک میں وہ گانا بھی دوبارہ چلتا ہے جو یار تیرش میں جفائی بھی ہے وفاوی کا پورا ورزن چلتا ہے پرانے یادیں ہوتی ہیں وہ سب چلتا ہے ظاہرے افسوس تو ہو رہا ہے نا اچھا اببہ بھی معافی مانگتے ہیں زارا کے امہ اببہ کہتے ہیں کہ ہماری جوئیس غلطی تو کہتے ہیں نہیں میری قسمت خرابتی آپ کی جوئیس غلط نہیں تھی یہ ساری بات ہوتی ہے اور نمیر کا کافی سین ان کے ساتھ ہوتے ہیں نمیر کافی سپورٹ کر رہا ہے زارا کو اور جب وہ دیکھتا ہے اپسٹ ہے تو اس سے جا کے بات چیت کرتا ہے خیر یہ سین ہوتا ہے دردیبو کی ساس واپس آ گئی ہے لیلا زبیری وہ بڑی ایکسائٹڈ ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ادیبو اور نمیر کی تھوڑے حالات وہ تھوڑے عجیب سے چل رہا ہے نمیر بہت عجیب سا ویرڈ سا بھی کر رہا ہے وہ کبھی پتہ نہیں خوش ہوتا ہے کبھی وہ تو سمائل بھی عجیب سی کرتا ہے میں سمجھ دیتی نامکمل سمائل ہوتی ہے ایسے نہیں ہوتے آپ جیسے پریٹینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ سمائل کر رہا ہے کبھی خوش ہوتا ہے کبھی وہ نہیں ہوتا ہے دھوپ چھاؤں والا چھک کر رہا ہوتا ہے ایسے کر رہا ہوتا ہے تو وہ بچاری توفہ لے کر آتی ہے اس کے کہتے ہیں آنکھ بند کریں وہ توفہ بھی نہیں دیکھتا پھر دوبارہ رات میں کہتے ہیں کہ لے کر رہا توفہ تو وہ لاتی ہے تو بھی نہیں دیکھتا کہتے ہیں ابھی بعد میں دبگ ہو لوں گا لیلہ زبیری ان کے امیوں پر کے گھر جاتی ہے ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو وہ شکایت تو نہیں ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ملنے چلی جاتی ہے ان کیا یہ اب اسے اتنے دور سے آئی ہوتی ہے ٹرابل کر کے کچھ اچھے توفہ لیے آتی ہے وہاں سے اپنے لوگوں کے لیے وہ سب نہیں دکھایا سین خیر ایسی خیال آ گیا تھا تو بس یہ سارا سینوں تن سے ملتی ملتی ہیں بہت اچھے سے ان سے بات کرتی کہتے ہیں مجھے تُوڑی فکر رہتی ہے کہ میری چوئیس تھی نا دی بو کہیں ایسا نہ کہ میں کبھی کوئی کر دے کچھ نائنصافی کر دے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمائی بچی بہت خوش ہے دونوں لوگ دونوں بہت خوش ہے ایک ساتھ ایک دوسرے کے اس طرح کی بات ہوتی ہے مویز ادھر جب بہار پڑھنے جا رہا ہے وہ جو اس نے اپنی امہ کو بتایا تھا کہ میں پڑھنے جاؤں گا خالہ بھی تو رہتی ہے ہمہ میں تو وہ بہار پڑھنے جا رہے ہیں دکھانے پیک اپ کر رہے ہیں تو ان کا وائنڈ اپ ہونے والا سین اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ نمیر جو ہے وہ ابھی تک مجھے سمجھ نہیں ہے دی اب کیا اس کو مسئلہ ہو رہا ہے ایک دفعہ وہ عجیب صاحب بیہیو کرتا اس اچھے سے بات نہیں کرتا پھر دوسرے وقت جو ہے وہ کنی بلا لیتا اس کو کہ ادھر آو ہم بیبی کے لئے شاپنگ کریں گے اس طرح نمیر کا حساب کتاب ہے پل میں تولہ پل میں ماشا کبھی کیسے بیہیو کرتا کبھی کیسے بیہیو کرتا ہاتھ آیا نرماز میں دعا بھی کی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ شک سے نکالے لیکن کیوں نہیں ایسے کیوں بیہیو کرتا ہے سمجھ نہیں آتی نارمل نہیں لگتا سمجھ نہیں آتی وہ بچاری اتنی محبت سے اچھا وہ گھر پورا بدلتی ہے سیٹنگ میٹنگ تو ساس بہت اپریشیٹ کرتی ہے تو پہلے ساس کے ساتھ برے حال آتے تو نمیر سے اچھے تھے نمیر سپورٹ اب تا نہیں ہے تو ساس سے اچھے تو یہ سارا سین ہے اور دیکھا چاہتا دونوں کی یعنی سارا کی تو میریڈ لائف ہوتی ڈسٹرپ لیکن اس کی بھی کوئی ایسی آئیڈیل نہیں چل رہی ہے یہ تو دیبو کا ایفورٹ زیادہ تر جو اب وہ لے کر چل رہی ہے اب جو کرنٹلی تو یہ سارا سین ہے اور اب جو ہے وہ ہاں حسن جو ہے وہ جاتے ہیں ہیں i think psychiatrist کے پاس جاتے ہیں یا psychologist کے پاس جاتے ہیں normally story جو سنتی ہیں زیادہ تر یا سنتے ہیں وہ counselling جو کرتے ہیں وہ psychologist ہوتا ہے psychiatrist تو دوائیاں دیتے ہیں زیادہ تر لیکن وہ بھی سن لیتی ہیں اگر ان کی جو ہے نا جو بھی psychologist مجھے اتنی impressive نہیں لگی مجھے اتنا کوئی وہ جو بول رہی تھی نا باتیں وہ دل پر ٹھکنے والی نہیں انداز تھا ان کا انداز ایسا نہیں تھا کہ اتنا موٹیویٹنگ ہو تو وہ کہتی نا آہست سے بھول جاؤگے تو زارہ کے بارے میں جو بات چیت ہو رہی ہو تھی تو وہ اپنا علاج کروار ہے مجھے ایک دم رد یاد آگیا اس ڈرامے کی دکٹر دیکھ صحیح ہو جائے گا یہ دکھانا چاہ رہے کہ ایسے صحیح ہو جائے اور یہ پہلے کروار لیتا تو کیا برا ہوتا لیکن ابھی بھی شاید کوئی چانس باقی مجھے نہیں مالم کہ وہ پیپر جو ڈیوارس کے بھیجے اس میں کیا سینائری ہو ہے کیا نہیں تو مطلب ہاں حسن کہتا اپنی دادوں سے میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے نفرت کرے اس لئے میں نے ہی اسے چھوڑ دیا ہے تو چھوڑ تو دیا ہے اس نے ایک طرح سے تو اب تو کچھ نہیں بنتا آگے اس سے تعلق تو کیا یہ اب کیا ہوگا اب کیا رہ گیا سٹوری میں اور مطلب ابھی سٹوری میں کیا ہے میں سمجھ نہیں آرہی اب آگے کیا ہے تو دیکھتے آگے کیا ہے تو جناب یہ تھا ریویو یہ تھی سٹوری اور آپ ملیں گے انشاءاللہ کسی اور رامی کی ریویو اور سٹوری کے ساتھ اب تک لئے ڈینک یو ریویو